صفحہ نمبر چھالیس یعنی فورٹی سکس دوسرا حصہ ہے بہشتی زیور کا اور سبجیکٹ ہے ہمارا گھر میں موت ہو جانے کا بیان پیج نمبر فورٹی سکس گھر میں موت ہو جانے کا بیان اعوذ باللہ سمیع الالیم من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالصالحات و قانتات حافظات حافظات للغیب بما حافظ اللہ سو جو عورتیں نیک ہیں اتاحت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں باحفاظتِ الہی نگاہ داشت کرتی ہیں اسی ارشادِ خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے اس کتابِ محسوم بہشتی زیور کتاب میں مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری بسائل کا بیان اور ہدایات درج ہیں حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب دانوی رحمت اللہ اس کے رائٹر ہیں سبجیکٹ ہے ہمارا گھر میں موت ہو جانے کا بیان جب آدمی مرنے لگے نمبر ون جب آدمی مرنے لگے تو اس کو چتھ لٹا دو اور اس کے پیر قبلہ کی طرف کرو اور سر اونچا کر دو تاکہ مو قبلہ کی طرف ہو جائے اور اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے کلمہ پڑھو تاکہ تم کو پڑھتے سن کر خود بھی کلمہ پڑھنے لگے اور اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہ کرو کیونکہ وہ وقت بڑا مشکل ہے نامعلوم اس کے موں سے کیا نکل جائے نمبر دو جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو چپ ہو تو چپ ہو جاؤ یہ کوشش نہ کرو کہ برابر کلمہ جاری رہے اور پڑھتے پڑھتے دم نکلے کیونکہ مطلب تو فقط اتنا ہے کہ سب سے آخری بات جو اس کے موں سے نکلے کلمہ ہونا چاہئے اس کی ضرورت نہیں کہ دم ٹوٹنے تک کلمہ برابر جاری رہے ہاں اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کوئی دنیا کی بات چیت کرے تو پھر کلمہ پڑھنے لگو جب وہ پڑھ لے تو پھر چپ ہو جاؤ نمبر تین جب سانس اکھڑ جائے اور جلدی جلدی چلنے لگے اور ٹانگیں ڈھیلی پڑھ جائیں کہ کھڑی نہ ہو سکیں اور ناک ٹیڑی ہو جاوے اور کنپٹیاں بیٹھ جائیں تو سمجھو اس کی موت آگئی اس وقت کلمہ زور زور سے پڑھنا شروع کریں نمبر چاند صورت یاسین پڑھنے سے موت کی سختی کم ہو جاتی ہے اس کے سرانے یا کہیں اس کے پاس بیٹھ کر پڑھ دو یا کسی سے پڑھو اور پڑھوا دو نمبر پانچ اس وقت کوئی ایسی بات نہ کرو کہ اس کا دل دنیا کی طرف سے مائل ہو جائے کیونکہ یہ وقت دنیا سے جدائی اور اللہ تعالی کی درسگاہ اللہ تعالی کی درگاہ میں حاضری کا وقت ہے ایسے کام کرو ایسی باتیں کرو کہ دنیا سے دل پھر کر اللہ تعالی کی طرف مائل ہو جائے کہ مردہ کی خیرخواہی اسی میں ہے ایسے وقت بال بچوں کو سامنے لانا یا کوئی جس سے اس کو زیادہ محبت تھی اسے سامنے لانا ایسی باتیں کرنا کہ دل اس کا ان کی طرف متوجہ ہو جائے اور ان کی محبت اس کے دل میں سما جائے بڑی بڑی بری باتیں ہیں یہ بڑی بری بات یہ ہے دنیا کی محبت لے کے رخصت ہوئی تو نعوذ باللہ بری موت نمبر چھے مرتے وقت اگر اس کے موں سے خدا نخواستہ کفر کا کلمہ یعنی کفر کی کوئی بات نکلی تو اس کا خیال نہ کرو نہ اس کا چرچہ کرو بلکہ یہ سمجھو کہ موت کی سختی سے اگر ٹھکانے نہیں رہی اس وجہ سے ایسا ہوا اور اکل جاتے رہنے کی وقت جو کچھ ہو سب معاف ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بکشش کی دعا کرتی رہو نمبر ساتھ جب مر جائے تو سب عضو درست کرو درست کر دو اور کسی کپڑے سے اس کا موں اس ترکیب سے بان دو کہ کپڑا تھوڑی کے نیچے سے نکال کر اس کے دوسرے سرے یعنی سر پر لے جاؤ اور گرہ لگا دو تاکہ موں پھیل نہ جائے اور آنکھیں بند کر دو اور پیر کے دونوں انگوٹھے ملا کر بان دو تاکہ ٹانگیں پھیلنے نہ پائیں پھر کوئی چادر اڑھا دو اور نہلانے اور کفنانے میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرو نمبر آٹھ موں وغیرہ بند کرتے وقت یہ دعا پڑو بسم اللہ وعلیم رسول اللہ نمبر نو مر جانے کے بعد اس کے پاس لوبان وغیرہ کچھ خوشب سلگا دی جائے اور حیض نفاس والی عورتیں اور جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کے پاس نہ بیٹھے نمبر دس مر جانے کے بعد جب تک اس کو غسل نہ دیا جائے اس کے پاس قرآن مجید پڑنا درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا